آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے آنے والی حکومت نے ہمیں اینا غریب بندے کو جینے گا چھین لیا اس نے ڈیامنڈ نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہار آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا حصف علال حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیامنڈ نیوز پچھلے دو ماہ میں پیٹرولیاں مسنوعات کی قیمتوں میں پانچویں مرتبہ اضافہ ہوا ہے پیٹرول دو روپے ستر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو یارن روپے نوے پیسے ہو چکے ہیں تو پبلک سے پوچھتے ہیں پبلک کس قسم کے خیالات کا اضار کرتی ہے یہ ہی کہیں گے جی آنے والی حکومت نے ہمیں ہے نا غریب بندے کو جینے کا حق چھین لیا اس نے غریبوں کا جینے کا حق چھین لیا اس کو چاہیے کہ گریب وہ کہتا تھا کہ میں جی تبدیلی لاؤں گا تبدیلی تبدیلی ابھی یہ آئی ہے کہ پیٹرول ہر ماہ تین چار پانچ روپے بڑھ رہا ہے یہ تبدیلی ہے غریب بندہ کہاں جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریٹ نیچے آئے گا یا نہیں منا نہیں لگتا مزید یہ ڈیڑھ سو بھی جائے گا مزید یہ آنے والے وقتوں میں یہ اسی پیٹرول کی وجہ سے سوچ رہے گے ہمیں بہت کامیابی ملے گی غریب عوام کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا بس اسی بے زور ہے اس کا پیٹرول میں بڑھاتا رہوں بڑھاتا رہوں برا ہوا ہے یہ عوام کے ساتھ غریب عوام کا بہت معاشر کا نقصان ہو رہا ہے اگر اگر پیٹرول مہنگا تو صاحب زیر ہر چیز مہنگی ہو جائے گی لہذا پیٹرول کتنا مہنگا نہیں جانا جائے پیٹرول کا دارمزار پوری حکومت کا پوری اس پر معاشر پہ ہوتا ہے لہذا اس کو کمت کمنا سو سے نیچے نیچے رہنا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریٹ نیچے آ جائے گا امید تو نہیں ہے کیونکہ دو مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں اتنا زیادہ آپ ہو گیا ہے تو لہذا نیچے آنا تو بہت مشکل ہے اگر نیچے کرتے بھی ہیں لے بھی آتے ہیں تو میکسیمم پچاس پیسہ ستر پیسہ پچھلی دور حکومت میں تو ریٹ نیچے آیا تھا ساٹھ ستر پہ آیا تھا کیا عمران خان اس کو ریٹ کو نیچے کر آیا پائے گا یا نہیں تو عمران خان کی حکومت میں بھی ستر پہ آیا تھا لیکن کسی پمپ پہ ملتا ہی نہیں تھا تو لہذا اگر پمپ پہ سستہ بھی کرنا ہے تو بھی آویلیبل بھی کر رہے ہیں مہین چیزوں تے آویلیبل کی اگر ستر کرنا سی کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن آویلیبل ہونا چاہیے اس میں جس طرح سے پبلک نے کہا کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ پیٹرل پر ہے اگر پیٹرل سستہ ہوگا تو ایک عام انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ بہت ظلم ہو رہا ہے غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے پہلے بھی گھی چینی دالیں اور چیزیں بھی مہنگی ہیں اب پیٹرول کا بوجھ بھی پڑ گیا ہے غریب آدمی ایک چار سو پانچ سو دہاڑی کرنے والا آدمی وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کیسے پیسے پیٹرول کے دے گا اگر گورنمنٹ پہ غریب آدمی کا کوئی بھلا کرے یا اس میں کوئی ریلیف دے تو پیٹرول سستہ کرے تاکہ ان کا چلا چلتا رہے جس طرح سے پبلک نے آپ کو کہا کہ اس کا ریٹ ڈاؤن آنا چاہے کیونکہ عام انسان جو ہے اس کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں سو تھینکیو سو ماج مجھے جیزے اجازت ڈیمنڈ نیوز دیکھتے رہیے